ایک سسٹر نے سوال کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں جس کے بعد مجھے شدید کمزوری ہو جاتی ہے اور میں بغیر کھائے پیے رہ نہیں سکتی اس لیے میں روزے نہیں رکھ پا رہی اور اسی طرح شادی سے پہلے بھی میں کافی کمزور تھی اور روزے نہیں رکھ پاتی تھی اور سر میں شدید درد شروع ہو جاتا تھا تو مطرمہ بات یہ ہے کہ معمولی کمزوری یا درد کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ چھوڑیں بچے کو دودھ پلانے سے بھی روزہ ٹوٹا نہیں ہے نہ وضو ٹوٹا ہے لیکن اگر دودھ پلانے سے آپ کو شدید ترین کمزوری ہو جاتی ہے اور اتنی کمزوری یا طبیعت خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کی حالت زیادہ نازک ہو جاتی ہے اور اگر دودھ نہ پلائیں گے تو ایسی صورت میں بچہ شدید بیمار ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں پھر آپ روزہ چھوڑ دیں جب بات میں تندرستی ہو رکھ لیں اور اگر روزہ آپ رکھیں نہیں سکتی کیونکہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ بیمار پڑ جاتی ہیں تو پھر آپ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں ٹھیک ہے فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے تو جتنے روزے ماضی میں بھی قضا ہوئے اور اب بھی جو ہے وہ چھوڑ رہی ہیں آپ اپنی بیماری کی وجہ سے تو ان روزوں کا جو ہے وہ آپ نے فدیہ دینا ہے پہلے ٹوٹل جو ہے وہ آپ لگا لیں روزے کتنے ہیں مثال کے طور پر اگر سو روزے آپ کے قضا ہوئے میں مثال دے رہا ہوں اور آپ کے وہاں پر جو بھی دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت ہے اس میں تھوڑا سا زیادہ کر لیں سوا دو کلو کا حساب احتیاطا مطلب رکھ لیں تو ویسے فگر یہ یہ جو میں نے ارسکی دو کلو پچاس گرام تو جو آپ استعمال کرتی ہیں اس کے وہ ایک مطلب روزے کا فدیہ ہوگا اس کو آپ سو سے انشاءاللہ جب ملٹیپلائی کریں گے تو سو روزوں کا فدیہ ہوگیا تو اس طرح آپ خود ہی سوچ رہیں کہ جتنے روزے آپ کے قضا ہوئے یا اس طفعہ چھوٹے ہیں تو وہ مطلب ان کا فدیہ آپ دے دیں کسی شریف فقیر کو تو یہ انشاءاللہ تعالی مجھے ہے وہ فدیہ ہو جائے گا اور رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ زندگی میں کبھی آپ کو اگر تندرستی مل گئی تو پھر آپ کو روزے قضا رکھنے ہوں گے جو خاص طور پر رمضان کے آپ نے چھوڑے ہیں اور مطلب وہ جو فدیہ رمضان کے لئے آپ نے دیا ہوگا وہ نفل ہو جائے گا اور جب تندرستی ہوگی تو وہ روزے آپ کو قضا ان کے کرنی پڑے گی جزاکاللہ خیرہ آمین واللہ تعالی